دشمن کو دوس بنانے کا وظیفہ اور دشمن کو دشمن کو قابل کنے کے وظیفہ جو لوگ ہمیشہ پریشانی ہے جو لوگ ہمیشہ ہمیشہ پریشان ہے اور دوسرے لوگ اس کو ہمیشہ تنگ کرتے ہیں جو لوگ ہمیشہ اس کو ستاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں پریشان نہیں ہونے چاہئے آج میں نے آپ کو دنیا کے سب سے بڑی تو پھر وظیف ہے انشاءاللہ جل سے جل آپ کی دشمن آپ کو آپ کی دوست بنے گا بس اس کو تین دن تک سات دن میں یہ وظیفہ کرنا اور یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کی دوست آپ کی دشمن آپ کو دوست بنے گا بہت آسان وظیفہ ہے اور ہر صبح اور رات اس کو 111 مرتبہ الموزلو اس بیاللہ اگر آپ کی دشمن قابل ادایت ہو وہ آپ کے ساتھ دوست بنے گا اگر وہ انسان ہمیشہ آپ کو ضرر دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی اس دنیا میں اس کی سزا دے گا اگر اگر اب اکپر ہو اس وظیفہ اتمی ایک بار ہمتہان کرو اور اس دنیا میں بہت ہمتہان ہیں کہ پیسے کے لیے اور اور اپنا شہرت کے لیے اور بہت سارے مسائل کے لیے دوسرے کو نظام دیتے ہیں دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں اور وہ حسان کے دل میں اللہ کا رحم نہیں لیتے ہیں کسی پر کسی پر بھی رحم نہیں کرتے ہیں ہمیشہ ظلم کرتے ہیں اور وہ انسان کو سبح دینے کے لیے یہ وظیفہ بہت لازمی ہے یہ وظیفہ ضرور اثر کرے گا اللہ سب کو دین و دنیا سے مال امال کرے اللہ سب کو خوش رکھے موسیقی موسیقی اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں اور یوٹیوب کو بھی سبسکرپ کریں تھاکہ نیو نیو ویڈیو آپ کو پوچھ سکیں ترسے انسان کا ہر بیماری کا علاج دف جادو مرض ریموف دماجیک اللہ کے ولی عزرت شمسو دین تبریزی نے فرمایا جو ہر طرح پریشانی میں مبتلوں ہیں گھر میں برکت نہیں ہے بزنس میں برکت نہیں ہے جادو جنہ سے پریشان ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے اچھی رشتہ نہیں مل رہا ہے اور جو دوسرے ملک میں جانے چاہتے ہیں اس کو ویزے کے پرابرم ہے اور جو اس کو کیس دوسرے ملک میں قبول نہیں ہو رہی ہے گھر میں گھر والے کے ساتھ محبت نہیں ہے جگرہ ہے ہر طرح بیماری ہے جس رہا مسئبت جس رہا عجت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عجت قبول ہو جائے ہیں آپ منت رکھو نظر رکھو اگر آپ کی عجت قبول ہو جائے میں نے خواہ جائے ضریف چشی کا مدرسہ مرکاز تعلیمات صوفیہ کو پیسے سے سپورٹ کروں گا اتنے پیسے بچوں کے مدرسے کے لیے ہی مدرسے کی تحمیر کے لیے ہی جو پرچھا میں سنیت پرچھا میں امام حسین پرچھا میں آل بید کو زندر رکھنے چاہتے ہیں ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کریں میرا مشان کو سپورٹ کریں تاکہ میں دنیا میں سنیت کا پرچھند کو بلند کرو ایک برا مدرسہ ہم بنانے والے ہیں اس کو نام ہے مدرسہ خواجہ زریف چشتی مرکاز تعلیمات صوفیہ مرکاز تعلیمات امام حسین اگر آپ کو زکاة ہے صداقات ہے جو بھی دینے والے ہو امارا سپورٹ کرنے کے لیے ہی امارا واسپ نمبر یہا ہے یہ واسپ کو میسیج کرو لیک دو ہم آپ کو آکان نمبر دیں گے امارا مدرسہ کو سپورٹ کریں اللہ سبحانہ وتعالی سب آپ کی دعا قبول کرے گا آپ کی زندگی سے ہر بلا ہر مصیبت بھی آنا والا ہوگا سب ختم ہو جائے گے امارا دعا ہے جو ہمارا سپورٹ کرے اللہ اس کو دین و دنیا سے مولمال کرے یہ حضرت جن کے تعلق سے میں نے ابھی آپ کے اس میں بتایا ہوں تو یہ حضرت جو ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پردادہ پیر کی اولادوں میں سے ہیں اور جیسا خاجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خاجہ عثمان حاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خاجہ ابو مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کے اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نصب ہے اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خاجہ زریف چشتی سرکار اور اندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ اندوستان کے سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خاجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری اور ساری ہے آج بھی اور اسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں آتا ہوئے اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں آتا کیے گئے تو حضرت خاجہ زریف چشتی ہمارے اندوستان میں آپ کی آمد ہوئی اور ہم اندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے اندوستان کے اندر آئے ہوئے ارکد میں مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سور گئی جو دل پہ نقش ہو جائے نگاہوں میں سمجھ آئے علامت یہ چاہت کی تو چاہت کب بدلتے ہے پوچھ کر اپنے نگاہوں سے بتا دے مجھ کو میرے راتوں کی مقدر میں سہر کے نہیں